پورے پردیش میں بارش کے بے رکھی سے کسانوں کے ماتھی پر چنتہ کے لکیرے نظر آ رہی ہے جہاں شیوپور زلی میں برسات نہ ہونے سے کسانوں کے فصلوں پر خطرہ منڈرہ رہا ہے لگ بھگ ہزاروں کی بیگھا دھان کی فصل سوکھنے کی کرگار پر پہنچ چکی ہے جس کو لے کر کسان اب سرکار سے معافضے کی گوہان لگاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اسی پر دیکھیں ہماری یہاں خاص ریپورٹ دراصل پورے پردیش میں ایک مہینے سے بارش نہیں ہوئی ہے جس سے اب کسانوں کی پریشانی ہر دن کے ساتھ بڑھتی ہی جا رہی ہے جہاں شیوپور تحصیل کے گاؤں بڑودہ رام میں اب کسانوں کی فصلوں پر سنکٹ کے بادر منڈ رہے ہیں کچھ کسانوں نے فصلوں کی جتائی بھی چالو کر دی ہے تو کچھ تیاری کر سرکار سے رہت دینے کی مانگ کر رہے ہیں میرے دہان کی استیتی بہت بوری ہے اس میں پانی لگنی پا رہا ہے کیونکہ بارش تو ہوئی نہیں آج تک بلکل بھی بارش نہیں ہوئی ہے اور لائٹ کا نام لے کے رکھا ہے کہ چھے گھنٹے آئے گی لیکن یہاں پہ تین گھنٹے مینیمم لائٹ آتی ہے اس سے زیادہ لائٹ نہیں ملتی ہے اور ہمارے یہاں پر کسان رام بڑودہ میں جتنے بھی کسان بھائی ہیں سب کی آلت بری ہے نیر بھی آ پہ آ رہی ہے لیکن نیر ہمارے رام بڑودہ تک پہنچ نہیں پا رہی ہے اور نہ ہی اس کی نیر کی کسی نے کھدائی کروائی ہے کھدائی کرواتے تب بھی نیر آ جاتی اور ہمیں اس چیز دھان کا معاوضہ دیا جائے سرکار سے میری اپیل ہے ورنہ ہمارے کسان بھائی بھرواد ہو جائیں گے کیونکہ دھان کی لگائی لگ چکی ہے بارش نیبرسری لائٹ بھی نہیں مل پاری پہلے تو ملتی تھی آٹھ گھنٹے اب چار گھنٹے ملتی ہے جیسے کہ آپ نے آج یہ کھیت دیکھا اسی طریقے سے گاؤں کا اسی پرسنٹ دان اسی کا گھر پہ ہے نہ تو اس میں برشات ہوئی ہے اور جو لائٹ آتی ہے تو لائٹ تین سے چار گھنٹے قریبا آتی ہے تو لائٹ سے دان بچ نہیں پائے گا اسی طریقے سے وہ آج نہیں تو کل سوک جائے گا سوک کے آنکھ نہ پڑے گا کسان کو اور شرکار سے ہماری یہی امید ہے کہ ان کسانوں کو جو بھی مدد بن سکے وہ مدد دینے کی کوشش کریں اور مواؤ جے کے مادیم سے جیسے لائٹ کا بھی لوا پچی سے جا رہا تھا ہے سال کا تو وہ کم ہو اور جو ان کو مدد ملنی چیئے وہ مدد ہر شمبہ مدد کرنے کی کوشش سرکار کرے یہ امید ہماری سرکار سے بھائنک شیطر میں کسانوں کو پانی کے ساتھ ساتھ بجلی سپلائے نہیں ملنے سے بھی پریشانے کا سامنا کسانوں کو کرنا پڑ رہا ہے جس سے کسانوں کی کھیتوں میں فسلی سوکھنے کی کگار پر پہنچ چکی ہے برسات کی وجہ سے کسانوں کی ستیتی بہت گمبین نجر آ رہی ہے یہ دھان کا کھیت ہے اس میں ہم کھڑے ہیں بیسے تو نورمل جو دھان کی ستیتی رہتی اس میں ہمیں سا پانی بھرا رہتا ہے لیکن اس کے بیچ میں کھڑے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل پٹی ہوئی ہے جمین بلکل سوکی ہوئی ہے دھان لگاتار سوک رہا ہے کسان سب سے زیادہ پریسانی کا سال یہ اس بار شوپر میں دیکھنے کو مل رہا ہے دھان کی ستیتی مانے تو لگاتار کھیتوں میں جتائی کی جارہی ہے کیونکہ پانی نہیں مل پا رہا ہے پہلی بات برسات نہیں ہوئی ہے دوسری بات لائٹ نہیں مل پا رہی ہے لائٹ کی وجہ سے بھی کسان پریسان ہے پہلے دس گھنٹے لائٹ ملتی تھی ابھی کسانوں کا کہنا ہے کہ تین گھنٹے چار گھنٹے پانچ گھنٹے سے زیادہ لائٹ نہیں مل پا رہی ہے جس سے کی پورتی نہیں ہو پا رہی ہے کسان اپنی پسل میں لگ بگ لاغت لگا چکے ہیں اس کے بعد اب پسلے سوکنے کی نوبت آگئی ہے کسانوں کا ساپ کہنا کہ سرکار سے آپ کسانوں کی ایک امید ہے کہ سرکار ہمیں موابزہ دیں ہماری بجلی کے بل ماپ کریں یہ سوٹپا گاؤں ہے آس پاس کا جتہ بھی چیتر ہے وہاں پر یہی جتیتی ہے سرکار لگاتار کوشش کر رہی ہے چمبل نہر میں بھی پانی چھوڑا گیا ہے کسانوں کے پانی کی پورتی کی کوشش سرکار دورہ کی جاری ہے لیکن اس سے بھی کوئی زیادہ پائدہ نجن نہیں آ رہا ہے کیونکہ زیادہ تر کیتوں میں پانی نہیں پہنچ پا رہا ہے تو پسل ساپ دیکھی جا سکتی ہے کس طرح سے سوکی جاری ہے اگلے پانچ سے سات دن اگر برسات نہیں ہوئی تو لگ بگ اس ایریے کا تیس سے چالیس پرسنٹ ملے ہمارے بل ماپ ہو اب دیکھنے والی بات ہوگی سرکار کس طرح سے کسانوں کی مجبوری سمجھتی ہے اور کیا ان سرکار دورہ پریہاس کیے جاتے کسانوں کو بچانے کے ابھی کے لیے میں پرمجات ایمپی نیو ٹی وی کے لیے شیوپور ایمپی نیوز شیوپور